اسلام علیکم دوستو میں نام فروغ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ سوگنیا سیومینٹ سیکس ون یوٹیوب چینل دوستو ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے سابق سپینر بالنگ کو سکلین مشتاق نے چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے کچھ بیان جاری کیا ہے اس کے علاوہ سلمان بٹ نے بھی کافی زیادہ کڑی تنقید کی ہے پی سی بی کے اوپر بابر آزم کی کپتانی کو لے کر تو انہوں نے سکیا کہ ہم کمر سوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل اپنے 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 دیفائی چینل کو لہمی سبسکرائب کرے بلکہ ایک آن کتبان نہ بولنا قومی ٹیم کے سابق سپینر بالنگ کو سکلین مشتاق نے چیمپئن ٹرافی دوزار پچی سے بھارت کے ممکنہ دس پرداری کی خبروں پر رد مل دے دیا کرکٹ پاکستان کو دیے گئے خصوص انٹریو میں سابق سپینر سکلین مشتاق نے کہا کہ باردی ٹیم اگر ایوینٹ کلنے پاکستان آنا چاہتی ہے تو خوشی سے آئے نہیں آنا چاہتی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا شور شرابہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے کہ ٹورنمنٹ انٹرنیشن کرکٹ کونسل آئی سی سی کا ہے تو انہیں معاملہ دیکھنے دے چینل چیمبرین ٹرافی فاروری مارچ دوزار پچیس میں پاکستان میں منقض ہونا ہے تاہم شیڈول سمیت ہمیں تحال موضوع بحث بنی ہوئی ہے جبکہ بارد بارد ایوینٹ کو ہیبرڈ مرڈل یا نیو ٹیلوینیو پر کرانے کا خواہ ہے اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ بھی زد پر قائم ہے ایوینٹ پورا پاکستان میں ہوگا باردی ٹیم کو لانے کا کام آئی سی سی کا ہے ہمارا نہیں ٹورنمنٹ کے ممکنی اقتدائی شیڈول کے مطابق چمبرین ٹرافی کا آغاز انیس فرق کراچی میں ہوگا جو کہ نو مارچ کو لاہور میں فائنل کے ساتھ احتتام پذیر ہوگا جس کی کئی میچز راولپینی میں شیڈول ہے انٹرنیشن کرکٹ کونسل نے گزشتہ دینا ایوینٹ کے لیے سات کروڑ ڈالر کا بجٹ منظور کر لیا ہے منظور شدہ بجٹ کے ساتھ اضافی اخراجات کے لیے پن تالیس لاکھ ڈالر مختص کیے ہیں جس نے کئی شکوکشبات پیدا کیے کئی آثار آئے کی جا رہی ہے کہ بارد کی جانب سے اپنی ٹیم پاکستان بیجنے سے انکار کی صورت میں بیک اپ فنڈز رکھے گئے ہیں تاکہ کچھ میچز پاکستان سے باہر کروا جا سکے تو دو سے چمپین ٹرافیک کو لے کر معاملات ایسے چل رہے ہیں دونوں ملک کے سابق کرکٹر ایک دوسرے کے اوپر فائر کرتے رہے تھے وہ تو آپ سب لوگ کو معلوم ہیں خیر یہ حالات تو چلتے رہتے ہیں پاکستان انڈیا کے حالات تو اکثر چلتے رہتے ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ ان کے حالات آپس میں ٹھیک ہو گئے ہوں گے یہ پتہ نہیں کب یہ وقت آئے گا لیکن خیر ہمارے پاس جو دوسری خبر آ رہی ہے پاکستان کرکٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ نے پاکستان کرکٹر بورڈ پی سی بی کی جانب سے بابرازم کی کپتانی کو سنبھالنے پر کڑی تنقید کی ہے ایک انٹریو میں سلمان بٹ نے بطور کپتان بابرازم کو درپیش چلنج کا ذکر کیا سلمان بٹ نے کہا کہ آئیے پہلے بات کرتے ہیں کہ بابرازم کے ہاتھ میں کیا ہے وہ پیدائش کپتان نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے لئے آسانیہ پیدا کرنے میں کیا کرداردہ کیا آپ دو لوگوں کو لے کر آئے جنہوں نے انہیں ٹی وی پر ظلیل کیا پھر آپ نے کپتان کو تبدیل کیا پھر اس سے دو سیریز کے بعد واپس لائے آپ تو خود ٹیم کے اندر اختلافات پیدا کر رہے ہیں سلمان بٹ کو ٹی وی پر ان کی تظلیل کرنے والے دو لڑکوں کا حوالہ عماد وسیع مرمد عمر کی طرف ہے جن کی بابرازم پر نیجی ٹی وی کے شو میں کی جانے والے عوامی تنقید ایک تنازہ کا شکار رہی ہے ان کے مطابق ان اقدامات نے بابر کے مقام اور حوصلے کو پسکنے کا کام کیا ہے بہتر ٹیم منیجمنٹ کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے سلمان بٹ نے مزید کا کہ ٹیم میں مناسب میں منیجمنٹ ہونے کی ضرورت ہے آپ اسے ان لوگوں کے ہاتھوں بیج رہے ہیں جو پوری زندگی خود کو سنبھال نہیں سکی سلمان بٹ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اگرچہ بابر فطری لیڈر نہیں ہو سکتا پی سی بی کے اقدامات نے ان کے جدوجیت کو مزید بڑھا دیا ہے آپ نے بابر کے ساتھ ظلم کیا ہاں وہ اچھا کپتان نہیں ہے لیکن آپ نے اسے مثالی ماحول بھی نہیں دیا سردی امید کرتا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہل دفعہ چینل کو سبسکرائب کر دے بل کے ایک آن کو دبان نہ بھوننا تاکہ فیچر میں ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہوتی رہے ہیں تو ابھی کے لئے اتنا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا امید رکھے گا فی امان اللہ